شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے پر لہور ہائی کورٹ پولیس حکام پر برہم ہوئی ہے عدالت میں پیش آلہ افسران سے جسٹس محمد صرف راز نے کہا کہ اتنی بدماشی آج تک نہیں دیکھی جتنی لہور پولیس کر رہی ہے عدالت نے پولیس حراست سے بازیاب دو افراد کو کمرہ عدالت میں ان کی ہتکڑیاں کھلوا دیں مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نومیندہ جیو نیوز شاہد حسین سے شاہد اپلیٹ کی جائے گا جی عدالت میں ایک شہری نے درخواست دائر کی تھی جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے دو بیٹوں اور اس کے بھائی سلیم کو سیا یہ پولیس نے حراست میں لیا ہے جبکہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کو حراست میں لیا تو گھر والوں کے سامنے ان کو برہ نہ کر کے ان پر تشدد بھی کیا گیا اور بعد میں ایک ترمیمی بیان کے ذریعے ان کو مقدمے میں ملاوش کیا عدالت نے بیلف کے ذریعے تینوں شہریوں کو جو ہے وہ عدالت میں طلب کروایا اور بیلف کے ذریعے برامت کروایا اور جب بیلف کے ذریعے ان کو عدالت میں برامت کر دیا گیا تو عدالت نے کمرہ عدالت میں ان کی حد کڑی جو ہے وہ کھلوا دی اس دوران جو ہے ڈی آئی جی آپریشنز وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور ان کو کہا کہ ایس پی سی آئی اے شمس دورانی اچھے پولیس آفیسر نہیں ہیں جو ایس پی سی آئی اے انہوں نے یہ بتایا عدالت کو کہ انہوں نے اس کو راتاری ریمانڈ پر رکھا ہوا ہے جس پر فاضل جج نے ان سے یہ کہا کہ وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں سی آئی اے جو ہے وہ ریگولر پولیس بھی نہیں ہے ڈی آئی جی آپریشنز جو تھے انہوں نے عدالت سے غیر مشروط معاقی مانگ دی اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ انسیس پر ایکشن لے کے ریپورٹ عدالت میں پیش کریں گے شکریہ شاید حسینہ میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ شکریہ